بہن نوی فیض اللہ صاحب کی واللہ کی طبیعت صحیح نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت و شفا و زندگی عطا فرمائے مسئلہ معلوم کرنے کے ایسی ازان جس کے بارے معلوم و کہ ازان بیدتی دیرہا ہے تو کیا اس ازان کا جواب دے متدین کی ازان کا جواب نہیں ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ ازان مسنون کا جواب ہوگا خلاف سنت ازان اس کا جواب دینا جائز نہیں ہے گلشن کے بڑی مسجد کے امام صاحب کا فرمان ہے کہ امامہ سامنے ہونے کی صرف نماز نہیں ہوتی اللہ یہ کہ امامہ کی اوپر کیا جائے کراہیت لکی فقہانے لوس جدالہ کور امامہ تھی لیکن درست یہ ہے کہ نماز ہو جاتی ہے توہہ بہرحال اس امام صاحب کا یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے امامہ کا کور اگر پشانی پر بھی ہو تب بھی نماز ہو جاتی ہے صورت کے موقع اس کی افاد کرتے ہیں بہرحال یہ تو عاملین کی بات ہے صورت کی افاد سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں کی برکتیں عطا فرمائی ہے اس سے انسان کی افادت بھی ہوتی ہے یہ انسان زندگی پر کس طرح اثر ہوتا ہے یہ عاملین کے مسائل ہیں یہ دین کے مسائل نہیں ہیں کیا قبر تک ساتھ جاتے ہیں سوال ملائک تو ساتھ جاتے ہیں حدیث میں جو کرامن کاتبین اور حفظہ مقرر ہے ہر انسان پر مرنے کے بعد وہ پھر اس کے قبر پر رہتے ہیں نصب الرائے میں جمال الدین زیلہی نے حدیث نکل کی اور شانی میں بھی ہے وہ قیامت تک اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کیا یہ بات درست ہے کہ والدین کی وفاد کے بعد ان کے بچوں کے نیک کام و قادر ان کو پہنچتا رہی جی ہا یہ درست ہے نماز میں امام صاحب کے پیچھے مقتدیک و رکوع صدق کی تسبیح کم سے کم کتنی مرتبہ تین مرتبہ اماموں کے لئے منع ہیں کہ وہ تین سے زیادہ پڑھے حلال جانور کا مغز کھانا کیسا ہے درست ہے مگر پکا کے کہاو کہ کچھا نہ کھائیں حامل عورت نفلی روزہ رکھ سکتی جی ہا میری تنخواہ میں برکت کے لئے اور پارٹ ٹائم پتن نوکری کے لئے کوئی وظیف ہو بتایا سورہ واقعہ پڑھا گا عدرت علی کی ولادت کے متعلق سنا ہے کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی کیونکہ ابو طالب خانہ کعبہ کے متولی تھے اور خانہ کعبہ سے متصل ان کی رہائشگاہ تھی یہ نہیں کہ کعبہ کے کمرے میں ہوا ہے بلکہ جیسے مسجد کے امام کا مکان موزن کا مکان مسجد کے حدود میں ہوتا ہے ان کے بچے نہیں پیدا ہوتے ہیں اس طرح وہ بھی اس طرح وہاں پیدا ہوں نہیں کہ کعبہ کے کمرے میں جا کے پیدا ہوئے ہیں وہاں زجگی کی گنجائش نہیں ہوئے عبادت کی جگہ ہے عورت اور مرد کی گھڑی کے پہنے میں کوئی فرق ہے جیہاں فرق ہے وہاں موزن کا مکان مسجد کے حدود میں ہوتا ہے ان کے بچے ہوئے ہیں عورت اور مرد کی گھڑی کے پہنے میں کوئی فرق ہے جیہاں فرق ہے کیا تینوں قل پڑھتے وقت کہ ہر دفعہ بسم اللہ پڑھنا سنت ہے یا صرف شروع میں نہیں ہر دفعہ پڑھے بیدتی ولی اللہ کے نام کے آگر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ بھی ان کی بیدات میں سے ہے غیر صحابہ کے ساتھ رحم اللہ کہا جائے گا حرض خدمت ہے کہ میری بہن کے جیٹ اور شور کے بڑے بھائی نہ حق میری بہن اور اس کے شور اور بچوں کے پیچھے پڑے ہوئے اور نہ حق ان کو ستا کر شدید کرب و رضیت میں افترہ رکھتے ہیں اس کی ویسی میری بہن اس کا خواہن سخت پریشان ہے جناب سے استدعا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ انعیت فرمائے کہ ان کو نقصان بین اوصور تغابن یاسین کا وظیفہ پکڑے انشاءاللہ دوستی اور محبت بڑھ جائے گی ازان کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتے سنت طریقہ یہ ہے کہ ازان کے بعد جو مسنون دعا ہے ان میں ہاتھ نہ اٹھائے جائے ہاں اپنی دعا کو مانگیں تھوڑے وقفے کے بعد اس میں اٹھا سکتے ہیں قرآن مجید اور انفرازی پڑھنے میں زیادہ سواب یا قرآن خانی منقض کر کے نہیں خود پڑھنے میں سواب زیادہ ہے نات خانی کا سواب کس درجہ کا ہے وہ بھی عبادت ہے بشرتی ہے کہ حضور شرح میں پڑھا جائیں اور نات کہنے والا اور بنانے والے دونوں موحد ہو متبع سنت و بیدتی نہ ہو سی ڈی کمپیوٹر میں اور براہ راست کر کر جو ٹی وی پر دیکھتے ہیں یہ دیکھنے تصویر کے حکم میں یہ جی تصویر کے حکم میں شیعہ جو بارہ امہ کی بات کرتے ہیں اتھق و رامان گلانی ذربحق میں کہا ہے کہ امہ کے بارے میں اور انہیں احناف کو مستند بات کرنے سے قاسر ہے ان کے بارے میں وہ گلانی خود گمراہ اور بہدین ہیں ان کی باتوں میں نہ آئے بارہ امہ برحق ہے مگر شیعہ تشریح غلط ہے نماز کے بعد جو دعا امام کرتے ہیں مختبی عامیم کہتے رہے اس کے بارے میں انور شاہ کشمیری نے کہا ہے کہ اس کے کوئی شریعہ جلیل میں غلط لانت اللہ علیہ القاذبی امام الاسر معنی انور شاہ کشمیری فیض الباریج جل چار صفحہ چار سو سولہ پر لکھتے ہیں کہ یہ دعا ثابت ہے فرمایا دو ثبوت ایک دفع ہیں لیکن مستحب کا یہ حصول ہے کہ پیغمبر سے ایک دفع ثابت ہے امت زندگی بر کر لے فیض الباری صفحہ چار سو سترہ جل درابی حضرت شاہ صفحہ رحمت اللہ علیہ نے دونوں کا اثبات کیا ہے منگنی کی شریح حیثیت کیا ہے ایک وعدہ اور ارادہ ہے اگر منگنی کی باپردہ تقریب میں جانا جائے تو جیہا جائے آپ نے فرمایا کہ نماز کے بعد دعا کرتے وقت دو دعا میں جن کا معخص قرآن و حدیث میں ایک نماز میں جمع کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے دن میں مشغولیت کے باعث ہر نماز میں دورانہ ممکن نہیں کسی ایک نماز فجر یا عشاء میں جمع کرنے سے کیا خراب پہلا ہوگی کوئی خرابی نہیں ہے آپ سوال جواب سمجھے نہیں اگر کچھ وجوہات ہو تو انہیں مطلب یہ ہے کہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بعد اللہم آنت السلام بھی ثابت ہے اللہم آمانی علماء آتویتہ بھی ثابت ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک بھی ثابت ہے سبحان ربک رب العزتی بھی ثابت ہے اللہم آغنین وقنی عذابک یوم تباس وعبادک بھی ثابت ہے امام الاسر موانان ورشاہ فرماتے احیانا یاتی بیہذا و احیانا یاتی بیہذا کبھی ہی پڑے کبھی ہی پڑے سنا اور الحمد کے بعد صورت ملانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بہتر ہے کیا ایک آدمی داری منڈواتا ہے اور ایک آدمی داری کتر واتا ہے اگر دونوں امامت کرے تو ان میں سے گناہ کے لیاس سے کون سا سقیل ہے داری منڈ میں بھی گناہ ہے اور داری حدود شرح سے کم رکھنا بھی گناہ ہے فرق تو دونوں میں ہے ایک شخص پڑوسن سے زنا کرتا ہے دوسرا اپنی بہن کے ساتھ زنا کرتا ہے زنا دونوں ہی نوعیت کا فرق ضرور ہے ایک شخص بازار میں چوری کرتا ہے دوسرا مسجد میں کرتا ہے چور دونوں ہی نوعیت کا زنا فرق ہے محبوب صبح ہونے تو طالبین حضرت شیخ شیخ عبدالقادر کی طرف منصوب ہے اور ان کی بعض مندرجات حضرت شیخ کیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ فقہ نفی کی جتنی بھی کتابیں ہیں کسی مسترد کتاب امام عظم تک نہیں پہنچتی وضاحت کرے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کا مذہب متواتر ہے جس طرح بخاری شریف مسلم اور ابو دعوت ترمیزی میں سے ایک بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں لکھی گئی لیکن یہ مسلم آئے کہ احادیث آپ کی ہے اس طرح فقہ نفی کی تمام کتابیں امام ابو حنیفہ کے مسائل ہی پر مشتمل ہے ایسا کہنے والا پرلے درجے کا بے وکوف ہے امام شافی سے میزان العتدال میں زہبی نے نقل کیا کہ امام شافی کہتے تھے مَلْ لَمْ يُمْعِنِ النَّذْرَ فِي قُتْبِ عَبُ حَنیفَةِ فَلَا رُسُوخَ لَهُ فِي الدِّينَ جو امام ابو حنیفہ کی کتابیں غور سے نہیں دیکھتا اس کے علم اور دین پر کوئی اعتباد نہیں تو امام شافی ایک سپچاس میں پیدا ہوئے جو امام ابو حنیفہ فوت ہوئے کتابیں تھی تک تھے امام شافی کہتے ہیں اور پیدا ہوتے ہی تو نہیں فرمایا پچاس سال بات فرمایا ہے یہ جو امام محمد اور ابو حصف کی کتابیں ہیں یہ سب امام ابو حنیفہ کی کتابیں ہیں روایت ان کی یہ کیا کسی کافر کو آگ میں جلا نہ جائے سے حرام نہ جائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا لَا تُعَذِّبُ بِالنَّار آگ سے سلامت دو کیونکہ آگ کی سزا دینے صرف اللہ کی شان ہے میں اپنی بقائے زندگی جہاں میں گزارنا چاہتا ہوں والدین اجازت نہیں دے رہے حالانکہ ہم پانچ بھائی ہیں کیا میں والدین کی اجازت کے بغیر اس سعادت کو حاصل کر سکتا ہوں دین کے لیے موجودہ زمانے کے والدین کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ عمومن دین سے نواقف ہے ہاں بے دینی کے کاموں میں جانا جائز نہیں ان کو ناراض کر کے کافی عرصے سے نوکری کے سلسلیں پریشان واللہ سبب پیدا کرے شراقائد تاوی شائع ہوا ہے جس میں ابن عربی کو کافر زندگی اور منافق کہا ہے یہ تو جس شخص نے شرع لی کی ہے اس کی بددیانتی ہے امام ابو جعفر تاوی تو تین سو سینٹیس میں گزرے اور ابن العربی چھٹی سدی میں ہے تو وہ امام تاوی نے کیسے ان کو برگا آئے کچھ تو سوچنے چاہیے یہ شرعہ تو کسی غیر مقلد غیر معتبر آدمی کی جس نے اپنی منمانی کی کیا حکومت کی کسی جگہ پر حکومت کی اجادت کے بغیر بنی مسجد کو توڑا جا سکتے غلط ہے بلکہ حکومت کو کوئی حق نہیں کہ مساجد اور مدارس کو ادھر سے ادھر کر لے حکومت کا فرض یہ ہے کہ مسلمانوں کو مسجد مدرسہ بنا کے دے اور اگر یہ نہ کر سکے اور لوگ خود کر لے تو حکومت قطن مجاز نہیں ہے اس کو تبدیل کرنے کی کیا قیامت کے روز بچے ماں کے نام سے اٹھیں گے جی ہا بچے باپ کے نام سے پکارے جائیں گے جن کا باپ نہ ہو ماں نے چوری کیوں ان کا خطرہ ہے کہ وہ ماں کے نام سے پکارے جائیں گے یہ روایت جھوٹی ہے کہ قیامت کے دن لوگ ماں کے نام سے پکارے جائیں گے بلکہ بخاری نے باپ قائم کیا ہے یہ باپ ہیں کہ قیامت کے دن لوگ باپ کے نام سے پکارے جائیں گے نہ کہ ماں کے نام سے دل پڑائی میں نہیں لگ رہا کوئی نسخہ بتائے نسخہ کسی طبیب سے بتا کرے کشتہ بنا کے دے دے گا تصویر والی اشیاء کی خرید فروح ناجائز ہے انہیں زیروح کی تصویر جاندار کی ایک دیوبندی عالم ہمیشہ جنازے کی نماز مسئلہ کے اندر ہی پڑھاتے صرف مہید کے چارپائی یا باہر محراب کے سامنے یہ بعض جگہ تو دیکھنے میں آتا ہے اکثر شہر میں لیکن یہ صحیح نہیں ہے دیوبندی اور چوبندی کی بات نہیں مسئلہ غلط ہے اس کا عید کے موقع پر بہت سے عیسائی قسائیوں کے مسلمانوں کے قربانی کے جانور زبق کی شریعت میں کیا ہے اہل کتاب کا زمیحہ حلال ہے حضرت میرے بیٹے کی عمر آٹھ ماہیں آنکو کی تکلیف میں آنکو سے لگا تار پانی آ رہا ہے فَقَشَفْنَانْ كَغِطَوَكَ فَبَصَرُكَلْيَوْمَحَدِيد صبح و شام دودھ پر پڑھ کر وہی اس کی ماں کا دودھ یا جو وہ پیتا ہے صاف سترہ سفید رنگ کا سلائی تین اس میں اور تین اس میں ڈالتے رہے انشاءاللہ آرام آ جائے گا مرد کی قمیس کا گریبان کھل رکھنے کا حوالہ شمائل شریف صفحہ سین تیس گریبان کے بٹن اور کنڈیاں کھلی رکھنا سنت طریقہ ہے بن گریبان کی کوئی دلیل و ثبوت شریعت میں نہیں یہ لوگوں نے اپنے فرشن بنایا ہے آہ یہ بات صحیح ہے کہ کھل گریبان ایسے بھی نہیں ہو کہ آپ لوگوں کو اپنے سینہ اچھاتی ہیں دکھاتے رہے جیسے اس زمانے کے نوجوانوں پر لڑکیوں کا رنگ غالب ہے لڑکیاں بھی ایسی بہایا اور بے شرم نہیں ہیں وہ بڑی بہترد اور بہایا ہے وہ اس رویس سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں باقی مسئلہ دو ٹوک اور سئی ہے خدا کے فضل سے میری دو بیٹیاں ہیں اس بار دعا کرے کہ اللہ تعالی بیٹا عطا فرمائے آمین اللہ نصیف سوال یہ ہے کہ مولانا شرف علی صاحب کی کتاب بہترین مولانا شرف علی صاحب کی بڑی کتابوں میں سے جو امت پر احسان کیا ہے ایک بہترین دیور ہے علم کا خزانہ ہے علم اور شکہ گویردین کے تمام ضروریات اس کتاب میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے کتاب خیر و برکت سے لبا لب بری ہوئی ہے جو شخص اس کو اول سے اخیر تک دیکھے گا اللہ اس کو بغیر علم کے موت نہیں دے گا پہلے خطبے کے دوران ہاتھ باننا دوسرے کے چھوڑنا مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کہاں سے لیے ہے فرض نمازوں میں نفل بیٹھ کر پڑھنا کیسا ہے فرض نمازوں میں نفل بیٹھ کر فرض نمازوں کے علاوہ کہو نفل بیٹھ کر پڑھ سکتے مسجد کی حالت میں دعائیں مانگنا کیسا ہے بہت اچھی بار مسجد یا سجدہ لکھا ہے پلٹا سجدہ لکھتے ہیں مسجد ہے یہ سجدہ کھائیں ہیں کونسی ایرہ کونسی لغت ہے یہ مسجد ہے سجدے کی حالت میں عربی دعائیں جائے ہیں لیکن جیسے لوگوں بھی مشہور ہے کہ نماز کے بعد دعا کرتے کرتے سجدے میں چلے جاتے ہیں فتاوہ عالمگیری فصلن فس سجدات میں لکھا ہے کہ عوام کو منع کر دیا جائے یہ بیدات میں سے ہے ایک بہن نے اپنے بھائی کو داڑی مونج مونٹتے ہوئے دیکھا برائے مربع نے اس خواہ کی تعبیر بتا دے ممکن ہے دین کی کمزوری ہو کبھی بھائی میں اور کبھی دیکھنے والے میں ایک تبلیغی شخص کہتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود گلی گلی تبلیغ کرنے کے لئے گئے تو آپ یعنی علماء کیوں نہیں جاتے اس کا جواب میں انہیں کیا دے دو واہ بھائی واہ الٹا چور کوٹوال کو ڈانڈے تبلیغ والا بھی بات کرنے کا احل ہے اسے حق کیا ہے جہاد کا چور اول درجہ کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابتلاو کہ جہاد کے کھل ہم کھلہ خلاف کرتے رہ دو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لئے اس طرح گلی گلی نہیں پھر ہے اس کا ثبوت نہیں ہوا ہے تبلیغ والوں سے حوالہ مانگو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جہاد تھا وہی تبلیغ تھا اور جو آپ نے تبلیغ فرمائی اور نہیں چلی ہوئے وہاں آپ نے جہاد فرمایا یہ تو گھر جا کے بیٹھ کے بھاب جاتے ہیں بات کریے کسی نے نہیں مانی تو بھاگنے میں پر ان سے کوئی تیز نہیں ہے ان کے پیروں میں پیہ لگے ہوئے ہیں کسی مستر میں دو بندی برین جگڑا آؤں تو سب سے بزدل جماعت دنیا کی تبلیغ جماعت ہے سب سے پہلے یہ بھاگنے شروع کر دیں گے ہاں جو ایسے نہیں ہیں اور پورے دین پر قائم ہے علماء کے علم اور جہاد کی برکت اور تمام چیزوں سے اتفاق ہے وہ اہل حق تبلیغی ہے ان کا احترام ضروری ہے زندگی اور ملہد ہونے کی نجانی ہے تبلیغ نہیں ہے وہ ملہد ہے آپ سے ایک سوال کرنا ہے وہ یہ کہ میں نے اکثر لوگ کے گروں میں اور دکانوں میں دیکھا کہ لکھا ہوتا ہے یا اللہ یا محمد یا اللہ تو صحیح ہے یا محمد لکھنا شرک اور بدد ہے کیا میں راج کی کہ سفر میں آپ نے اللہ پاک سے ملاقات کی یہ اقوال مختلف ہے مشہور یہی ہے کہ ملاقات ہو چکی ہے لیکن حق یہ ہے کہ نہیں ہوئی وہ کون سے قبائل تھے جنہوں نے صحابے کرام کو دین سیکھنے کے بہانے بلا کر دوکے سے قتل کر دیئے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بدعا فرمائے بیری معونہ کہلاتا ہے وہ اور وہ اورینہ وغیرہ کے قبائل تھے قبیل ہے اورینہ مختلف قبائل ہے وہ بہت سارے احیاء من العرب بخاری میں آتا ہے زہل ہے زکوان ہے کئی قبیلے ہیں ایک مہینے تک آپ نے قبیل تنازل پڑی اور اس کے بعد وہ تباہ و برباد ہوگا جنہ کے دن غسل کرنا سنت موقع یا زوائے سنت موقع دائے پھر یہ غسل جنہ کی نماز نہیں جنہ کے دن کے لئے ہے بہتر یہ ہے کہ نماز اس سے پڑھ لی جائے بغیر عذر کے ترک نہ کیے جائے اور اگر وضو کر کے نماز پڑھ لی تو غسل جنہ کی سنت سے محرومی ہے نماز پر کوئی اثر نہیں نماز میں قرآن کھول کر قرآن کی جائے رکون یا قرآن بند کر کے رکھ دیئے یعنی غلط دونوں طریقے غلط ہیں اور بیدات پیسے حنفی و فقہ کے مطابق نماز فاسد ہو جائے خدا حافظ کہنا درست ہے کیونکہ کہا جاتے کہ اللہ پاک نے جب ان سے خدا کا لفظ قرآن شریف استعمال میں نہیں ہے خدا کا لفظ قرآن و سنت سے ثابت ہے اور خدا کا لفظ کہنا عینی دین ہے اس زمانے میں پرویز فرقے اور فتن نے پرابیگنڈا شروع کیا ہے اس واسے اللہ رب العالمین کے لئے خدا کا لفظ استعمال کرنا زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب ہے تاکہ پرویز کا اپنا پرویگنڈا ٹو دیا ہے کہ ٹیلی فون میں طلاق دینا جائز ہے ٹیلی فون پہ تو طلاق نہیں ہوتی طلاق کی اطلاع دی جاتی ہے طلاق تو پہلے ہو چکی ہوتی ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اشرف علی تھامی نے اپنے شاگردوں کو یہ کلمہ پڑھایا تھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ استغفراللہ یہ ایک شخص نے خواب دیکھا تھا اور وہ شخص تھے مفتی رشید صاحب مرہوم کے والد سلیم کہ وہ خواب میں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھتے ہیں تو حقیم العمت نے ان کو کہا کہ اس میں اشارہ ہے کہ جس کی طرف آپ رجوع کرتے ہیں وہ حق پر ہے علانکہ اس میں کوئی اسی بات نہیں تعبیر تو معبیر کی چیز ہے ایک شخص نے کہا کہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں تو کلمہ تو درست ہے اب اس میں اشرف علی کا نام آئے ہیں تو اشارہ تھا کہ آپ دین اور توحید مرانا اشرف علی صاحب کی وجہ سے سیکھ رہے ہیں بس یہ خواب تھا جو سنایا گیا ہے اور گدھتیوں کو موقع ہاتھ آئے آئے سمجھے خواب کبھی کبھی بظاہر دراؤنا ہوتا ہے حقیقت میں درست ہوتا ہے حرونشید کی بیوی زبیدہ نے خواب دیکھا کہ سارے جنگل کے انسان اور حیوان اس کے ساتھ جمع کرتے ہیں تو کتنا بھیانہ خواب ہے لیکن تعبیر یہ آئی ہے کہ اللہ آپ سے ایسا کوئی کام لے گا جس سے انسان اور حیوان فائدہ اٹھائیں گے چنانچہ نہر و زبیدہ انہوں نے قدوائی ہے جس سے آزار و سال مسلمانوں نے اور حیوانات میں پانی پیا اور ابھی موجود ہے جناب سکندر حیاث صاحب کی طبیعت خراپریشن ہونے والے اللہ انہیں صحت و شفاہ زندگی عطا فرمایا میری والدوں کو گردوں کی تکلیف ہے اللہ زندگی و سیاد دے الحمدللہ رب العالمین نستغفرک اللہم و رسلک السلام و نافیہ لا الہ الا اللہ و احضرنا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد و علا کل شئید قدر اللہ حمد و ایک لید لئی موسیقا 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 موسیقا